تو انڈیا کا اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ان کی اکانومی جسٹ ہم ہمیں کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جنگ ہو گئی فلاں ہو گیا یہ ہو گیا اب اگر فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کریں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں اگر انڈیا کی بات کریں ان کی جو سپیس ایجنسی ہے اس نے ریسنٹی یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم پھر سے مشن مون کرنے جا رہے ہیں اور انڈیا جو ہے سپیشلی وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے ابھی آپ دیکھیں ریسنٹی انہوں نے اپنی ایک الیکٹرونک جو کار ہے وہ اس کو انہوں نے انڈروڈیوز کروایا اور جی بالکل ایسے ہی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ فقدان ہے جنگوں کی بات آپ کر رہے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ نہیں کہ جو پڑھائی جا رہی ہے آپ ایک فیکچول ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کون سی ایسی جنگ ہے جس میں ہم نے بہت بڑا مارکہ مارا ہے آپ پیچھے ہسٹری پڑھ کے تو دیکھیں ہم جیتے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ ہی جاتا ہے کہ جیتے تھے اگر آپ اس کے بھی فیکٹس نکالیں گے تو وہ چیزیں اور طرح آپ کے سامنے آئیں گے کارگل کا بھی یہ ہی بتایا جاتا ہے ہم نے ناکو چلے چپو آئے ہیں اب انڈیا کیا کرتا ہے ہے وہ اپنی ہر نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی کی آئی ھاں سے دیکھتا ہے پوزیٹیو ٹوازیٹیو ٹوائنڈ سے دیکھتا ہے ہم لوگ صرف اپنی ریڈکلائزیشن میں ایک جو سبل وار ایک ہائیبرٹ وار ہے اس ہے کو ہم نے بجائے کیا ہوئے اور بجائے کہ ہم لوگ اس کی تعریف ھائیر کی طرف جا رہے ہیں quiero ھائیothers اچھا تو وہاں پہ انڈین بھی ہوں گے Exactly وہ انکا کیا بیہیوئر ہے ہے ان کی سوچ کیا ہے اور ہماری سوچ میں کیا فرق دیکھیں وہ اپنے کنٹری کے ساتھ لائل ہیں اچھا ہم نے بیسیکلی پاکستان کو بنایا ہے کبرستان ٹھیک ہے ہم لوگ آج بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی وار لے آتے ہیں پاکستان انڈیا کے دمیں کوئی بھی ڈائلوگ ہوتا ہے اس میں بھی وار لے آتے ہیں اب بات کرنا نہیں کرتے میں ہم تو کام یہ کرتے ہیں اپینین لیتے دیا لوگوں کی میں لوگوں کی منٹیلیٹی دیکھتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتا ہوں کہ ہماری پیس بہت زیادہ کام ہے اور خاص طور پہ اگر یوت کی بات کریں تو ہماری یوت ابھی تک وہ پرانے کمپیوٹر پڑے ہیں لیبز میں اور ٹکنالوجی کی طرف بلکل ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے اگر آپ کمپیریزن میں دیکھتے ہیں یو ایس ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں ورڈ کی سٹرانگ ایسٹ ایکانومی ہے اپنا جو نیبر ہے ہمارا ہم لوگ اکٹھے ازاد ہوئے تھے انڈیا کے اگر بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ٹکنالوجی میں کتنا آگے چلے کے ہوئے ہیں ہماری ایک سو کالڈ سپارکو ایک بنائی ہوئی ہے لیکن یوت کا اس کے ساتھ آپس میں کوئی انٹر لنک کوئی کنیکشن اس کا نظر نہیں آتا اب اگر سپارکو کے پاس نہ تو اتنے فنڈز ہیں اب جس طرح سے یوت یہاں پہ مطلب ویلی پھر رہی ہے جابز ہے نہیں ہے آئی ٹی کا بہت زیادہ رجحان ہے جتنے ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آئی ٹی سے اور آئی ٹی ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں ان سے کمارے ہیں اور ہماری یوت جو ہے وہ ابھی تک بس جابز کے پیچھے لگی ہے اور آویرنیس ہی نہیں ہے آویرنیس نہیں ہے اچھا سوال یہ اٹھتا ہے آپ نے بولا کہ نیبر کنٹری میرا ٹاپک بھی یہی تھا کہ نیبر کنٹری جو ان سے ہے وہ چندریان کے نام سے مشن مون دوبارہ سے کرنے جا رہا ہے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ یہ ٹیمٹ کی ہے اچھا ہمارے یہاں پہ جب پہلے انہوں نے ٹیمٹ کی مزاق بنایا گیا ہو 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 یہ تو ان کا مشن ناکام ہو گیا مطلب انہوں نے ٹرائے بھی کی وہاں تک پہنچے بھی انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیف کیا یا ٹارگٹ کے آس پاس پہنچے لیکن یہاں پہ ہماری میڈیا پہ مزاق بنایا گیا آج وہ دوبارہ سے جا رہے ہیں انہوں نے آجائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلکل آپ نے ٹھیک پائنٹ اٹھایا کرٹیسیزم اگر ہو تو پوزیٹیو کرٹیسیزم ہونی چاہیے ایسا ہی ہے اس کا کوئی بینیفیٹ ہونا چاہیے اس کی کوئی پروڈکٹیویٹی سامنے آنی چاہیے اور اب ہمیں اس کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا تو یوت ایک طرف ہو کے بیٹھ کی نہ کسی نے اس کے اوپر دوبارہ سے فوکس کیا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں مون کو ایکسپلور کر رہے ہیں ناسا کے ڈفرنٹ پروڈکٹس چل رہے ہیں ساتھ جس طرح آپ بتا رہے تھے نیبر کنٹری کا اس رو اس رو تو اب ہمارا سپار کو اس کے مقابلے میں کیا کر رہا ہے نتنگ تو یوت جو ہے اس کے پاس اتنی کوئی وسائل نہیں ہے ایکسیسیبیلٹیز نہیں ہے آہ کیریئر کاؤنسلنگ کے کوئی ڈپارٹمنٹس نہیں ہے جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے اب پنجاب انویسٹی کی مثال لے لیں آپ نسٹ کی لے لیں مطلب پورے پورے پلیسمنٹس سینٹرز ہیں یو ای ٹی کی اگزیمپل لیں جو کے حاصل اور پر ٹکنالوجی کے رلیٹی جنگی انجنرنگ کی یونیورسٹی آپ میرا نہیں خیال وہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی پلیسمنٹس کے یا کوئی اس طرح کی اویرنیس کریئیٹ کی جائے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے اس کو جسٹ پالش کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف نہ گورنمنٹ کا دھیان ہے اور نہ یوٹھ اٹسیلف اس کا اپنا کوئی دھیان ہے اچھا ہماری بات بے شک ٹکنالوجی پہ ہو رہی ہے ہماری بات بے شک جو انہوں نے سپیس ٹکنالوجی کے حوالے سے ہو رہی ہے لیکن جو انہوں نے پوائنٹ ریز کی ہے کہ ایجوکیشن اویرنیس میں یہ سمجھتا ہوں ٹکنالوجی میں اگر ہمارا فیلئر ہے وہ بھی ایجوکیشن کی وجہ سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر انجینرنگ میں اگر میڈیکل کی فیلڈ میں یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہم پیچھے ہیں وہ ایجوکیشن اس کا مین پوائنٹ یہ ہے ہمیں کیوں نہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہمیں مقابلہ آپ یہ مانیں گے کہ ہمیں مقابلہ بڑا کروایا جاتا ہے انڈیا سے یہ انڈیا کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اتھینٹک بات پریکٹیکل بات حقیقت پر مبنی بات کیوں نہیں کرتے ہم دیکھیں اگر پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں نا تو انڈیا کا اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ان کی اکانومی جسٹ ہم ہمیں کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جنگ ہو گئی فلان ہو گیا یہ ہو گیا اب اگر فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کریں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں انہوں نے چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی ہے ان کے اوپر پیسے لگائیں اپنی یوتھ کے اوپر انہوں نے ریلائے کی ہے اور ان کو ڈیفرنٹ پوسیبیلٹیز پروائیڈ کی ہیں جس کی وجہ سے آؤٹپوٹ اس کا آیا ہے آپ نے بولا پیسے لگائیں ہیں ہمیں یہاں پر کیا بتایا جاتا ہے بھارت تو ایک غریب کنٹری ہے وہاں میں بڑی غربت بہت زیاد ہے ایسا بلکل نہیں ہے پیسے کدھر سے لگا دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ اصل استعمال کرنا سکھایا نہیں جاتا ہمیں صرف یہ ہی بتایا کہ یار آپ ٹک ٹاک چلائیں آپ فیس بک چلائیں ٹکنالوجی یہ ہی ہے آپ اس پہ سنیپ چیٹ پہ سٹریکس پھینکیں تو یہ ہی آپ کی ٹکنالوجی ہے حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے اس کو اگر آپ پازیٹیو ویسے استعمال کریں تو بہت بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بہت زیادہ بہتری آسکتی یوتھ کے لیے تو یہ کام کس کا ہے یہ میرا کام ہے آپ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے یہ کس کا کام ہے دیکھیں اگر آپ نے ان کی بات کیا انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے پیسے انویسٹ کیے یوتھ کے اوپر ٹکنالوجی کے اوپر تو آر اینڈ اگر بات کریں اس طریقے سے ٹھیک ہے مجھے بتائیں ان کو یہ ویجن کہاں سے ملا آپ نے بولا نائنٹین فورٹیس ہے آپ نے ہی شاید بات کیا کہ ہم اکٹھے ازاد ہوئے تو انہیں یہ ویجن ملا کہاں سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اگر جس گورنمنٹ کو بلیم کریں گے تو وہ بھی ایک جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا یہ چیزیں چلتی ہیں ان کلیبوریشن حالات کوئی بھی ہیں اب آپ دیکھیں کہ مطلب ہم یہ بلیم نہیں کر سکتے الیکشن نہیں ہو رہا فلان کی گورنمنٹ ہے فلان کی گورنمنٹ ہے اس طرح کا ایک میکنیزم کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے یونیورسٹیز اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہم ان کلیبوریٹ کرکے ریگارڈلیس آف دی آہ مطلب گورنمنٹ جو بھی آئے کوئی بھی پالٹیکل پارٹی آئے کسی کی بھی گورنمنٹ ہے سسٹم ایسا بنے کہ وہ سموثلی چلتا جائے وہ اس چیز کو ڈسٹرم نہ کیا جائے جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہو وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر انفلوینس اپنا نہ کرے تو اس طرح کے ادارے بنائے جائیں اس طرح کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں جہاں پہ پراپر کاؤنسلنگ کی جائے اب کوئی بچہ ہے وہ آئی ٹی میں زیادہ بہتر ہوتا ہے کوئی بچہ ہے اس کو گاڈ گفٹیڈ ہے وہ اس کا میکینکس میں زیادہ کام چلتا ہے لیکن ان چینوں کے اوپر فوکس نہیں کیا جارہا اس کی جو ٹیلنٹ ہے اسے پالش نہیں کیا جارہا آپ نے جنگوں کی بات کی پاکستان میں یہ بات مشہور ہے یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بڑے جنگ جو ہیں بڑے جذباتی ہیں بڑے دلیر ہیں تو اب پاکستان کی یوت کو یا ہمیں لوگوں کو یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ بھئی جنگیں اب ہاتھوں والی نہیں رہ گئیں کہ ہاتھ سے مکے ماریں گے چپیڑے ماریں گے اب ٹیکنالوجی کی جھانگ ہے اب آئی ٹی کی جھانگ ہے اس کے اوپر اگر اپنی دلیری دکھانیاں دکھائیں ٹیکنالوجی کو بہتر کریں اب آپ یہ دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھیں ٹیکنالوجی آج کے دور میں جس طرح سے اس نے مرج کیا ہے یہ ایوری اسپیکٹ آف لائف اس میں آپ بات کر لیں اپنے ڈیفنس سسٹم کی اس میں آپ بات کر لیں اپنے آفیسز کی اس میں کوئی کوئی آپ اٹھا لیں ٹیکنالوجی کا رول جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایٹی پرسنٹ ہو چکا ہے اب مین پاور تو اس طرح سے یوٹیلائز اس کے اوپر جتنا فوکس کریں گے اتنا اچھا آؤٹپوٹ آئے گا جنگوں کی بات آپ کر رہے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ نہیں کہ جو پڑھائی جا رہی ہے آپ ایک فیکچول ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کون سی ایسی جنگ ہے جس میں ہم نے بہت بڑا مارکہ مارا ہے آپ پیچھے ہسٹری پڑھ کے تو دیکھیں ہم جیتے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے وہ بتایا یہی جاتا ہے کہ جیتے تھے اگر آپ اس کے بھی فیکٹس نکالیں گے تو وہ چیزیں اور طرح کیا آپ کے سامنے آئیں گی کارگل کا بھی یہی بتایا جاتا ہے ہم نے یہی تو یہ بات ہے مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کی جو باؤنڈریز جس ٹائم ہمیں ہم ازاد ہوئے تھے اسے کوئی اگر کوئی دس بیس پچاس اکڑ کہیں سے آپ نے فتوات کی ہیں تو مجھے بتائیں یعنی باؤنڈری بڑی ہے کہیں پہ کلومیٹر کوئی ہم نے میں آپ کو بیٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ کم ہی ہوا ہوگا زیادہ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو پھر ہمیں جو چار جنگوں کے پارے میں بتایا جاتا ہے انہوں نے جنگوں سے سیکھا کہ جنگ لڑکے جو ہے وہ آپ کسی کو فتح نہیں کر سکتے اب ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف چلے گے ہم لوگ ابھی ادھر ہی اڑے ہوئے ہیں کہ جی وہاں ہو جائے گا تو کلیشن کو اٹھا لیں گے تو فلاں ہو جائے گا تو یہ کر دیں گے تو یہ اس طرح کی لڑائی ہیں کلوار کا کنسیپٹ بھی ابھی ہم رکھتے ہیں ایون اگر میں آپ کو اس کو شارٹ کر کے بتاؤں تو ٹیکنالوجی کی جنگ ابھی آ رہی ہے اور اس جنگ میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں اپنے جو ہمارے کمپیٹٹرز ہیں ان سے اچھا یہ ساری چیزیں ہیں انہیں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ نے چار جنگوں کی بات کی جنگوں کی بات ہم اس لیے بار بار کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کنسیپٹ ہے کہ بھائی ہم جونسہ ہسری کے سے نو ڈوٹ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا بھی چاہیے کہ دلیر قوم ہے ہونا چاہیے لیکن پریکٹیکل بھی چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بولا کہ ہم نے کونسا کارنامہ کیا یہ ہسری اگر ہمیں ٹھیک بتا دی جائے ہمیں اپنی حقیقت کہلیں آئینہ کہلیں دکھا دیا جائے کہ بھائی پیچھے یہ ہوا آپ کسی بھول میں نہ رہو آگے اپنے آپ کو بہتر کرو تو کیا یہ یہ چیز پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگی ابھی ہم اسی بھول میں ہے کہ شاید ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا پوری دنیا سوپر پاور کو ہم نے فغانستان میں ہرا دیا دیکھے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو پرابلم ہے اگین ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس میں ہمیں اگزیکلی فیکٹس بتائی نہیں جا رہے ہماری اگزیکٹ پوزیشن کیا ہے ہمیں یہ تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے بس جسٹ ایک جھوٹی تسلیح دی ہوئی ہے کہ جی بہت بڑی اور مہان قوم ہے ہم پوری دنیا ہمارے اسیس کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم ہمارے اپنے اندر ہے اور ایڈوکیشنل سسٹم کے اندر ہے اگزیکٹ فیکٹس بتانے چاہیے اگزیکٹ فگر بتانے چاہیے تاکہ میں پتا ہو کہ ہمیں اس چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کسی کو اگر لیٹس پوز میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو نیوز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم چار جنگیں ہاریں لیٹس پوز تو اس کا کیا مطلب ہوگا میں پاکستان کو کریٹسائز کر رہا ہوں نہیں اس کا مطلب ہی ہوگا کہ بھائی ہم کس وجہ سے ہاریں اور آگے اسے بہتر کرنا ہے یہ چیز جب سوچ ہمارے مائنڈ میں آئے گی اور جنگ کا ہمیں نقصان ہوا یا فائدہ جنگ جیتے یا ہاریں کوئی فائدہ ہوتا ہے دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اس میں ہار جیت کا ایسا کنسیپٹ نہیں ہے اس چیز کو ہم نے سیکھا ہم نے سیکھا نہیں ہم نے بالکل نہیں سیکھا اس چیز کو ہم اپنی بہتری کے لیے استعمال کر نہیں سکے تو یہ میرا پوائنٹ تھا آج کا ٹھیک ہو گیا ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو ایک ایک سپوئیر ہے پاکستان سے ہٹ کے بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ سٹیڈی کی ہوگی میرے پوائنٹ آف گیا یوکے سے میں نے جا کے اپنا بار ایٹ لاک کیا اور وہاں سے بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو مجھے ملی ہیں یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کو ہمیں ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز ڈیفرنٹ اینگلز سے دیکھنا چاہیے دنیا کیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو وہ دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ اماندار لوگ نہیں ہے یہ چیز جو ہے میں نے باہر سکھی ہے میں نے باہر لوگوں کے اندر دیکھی ہے انٹیگریٹی اچھا تو وہاں پہ انڈینز بھی ہوں گے وہ ان کا کیا بیہیوئر ہے ان کی سوچ کیا ہے اور ہماری سوچ میں کیا فرق دیکھیں وہ اپنے کنٹری کے ساتھ لوئیل ہیں اچھا ہم نے بیسیکلی پاکستان کو بنایا ہے قبرستان ٹھیک ہے اب سارے چلے جاتے ہیں باہر اپنی ساری زندگی سیٹلمنٹس وہاں پہ کرتے ہیں جتنے بڑے بڑے آپ بیوروکریٹس اٹھا لیں آپ ڈیفرنٹ جرنلز اٹھا لیں ان کے آپ ہسٹریاں دیکھیں گے سب کے پاس سیکنڈ نیشنالٹیز پاسپورٹ ہیں ایسا ہی ہے تو خود جا کے وہاں پہ رہتے ہیں بچے اپنے وہاں پہ پڑھاتے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم وہاں کا انجوائے کرتے ہیں لائیف وہاں پہ گزارتے ہیں تو آکے جب وہ مطلب آخری ٹائم آ جاتا تو پھر ان کو پاکستان کی یاد آجاتی جبکہ اگر انڈیا کے جنرلز کی بات کریں جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں پلاس تین چار پانچ وہ سارے انڈیا میں ہی اس ٹائم موجود ہیں وہیں پہ رہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں ہم جس سے دشمنی کرتے ہیں دشمن 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 سارا دن کہتے ہیں جو وہ بہتر چیزیں کر رہے ہیں انہیں اڈاب کریں اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں بہت شکریہ میرے بھائی بہت اچھا لگا آپ سے اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام شاوان کیا کرتے ہیں میں انگلیش لیکچرار ہوں اور رائٹسمنٹ ہوں ٹھیک ہے انگلیش کے حوالے سے ٹاپک پہ بات بھی آتے ہیں اگر انگلیش کے حوالے سے سوال کیا جائے ہمارا انگلیش بولنے کا طریقہ فلو ایس کمپیر ٹو انڈین کیا ہے آہ انڈین کے کمپیر اگر ہم کرتے ہیں کمپیریزن کے طور پر تو پاکستان میں تو کافی فقدان پایا جاتا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی لوگ نا فیر ہے ان کو کوئی انگلیش بولنے میں ایک خوف ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ٹاپک پہ آتے ہیں ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں اگر بات کی جائے ٹکنالوجی کے اوپر کتنا ورک کیا جا رہا ہے ایس کمپیر ٹو پوری دنیا میں فلو آل اگر انڈیا کی بات کریں تو یہ اس طرح سے ہے کہ جسے پاکستان صرف ابھی تک اپنے اون مسائل میں انگیج ہے جن کی ہمیں بالکل مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں ہے اور انڈیا جو ہے تیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی انہوں نے اپنی ایک الیکٹرونک جو کار ہے وہ اس کو انہوں نے انٹرڈیوز کروایا اور جی بالکل ایسے ہی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ فقدان ہے گورنمنٹ کہ اس پہ بہت زیادہ سالیڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاں کہ پاکستان کی جو نیو جنریشن ہے اس پہ کافی کام کرنے کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور کمپیوٹر سے فیر ہے مجھے لگتا اگر انڈیا کی بات کریں ان کی جو سپیس ایجنسی ہے اس نے ریسنٹلی یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم پھر سے مشن مون کرنے جا رہے ہیں ان کا جو چندریان ہے وہ دوبارہ سے مشن مون کے لیے ریڈی ہے ٹھیک ہے پروجیکٹ جنس ہے ہمارے یہاں پہ جب پہلے انہوں نے مشن کیا آپ کو اگر شاید یاد ہو ان کا وہ مشن شاید کمپلیٹ نہیں ہوا یا اس ٹارگٹ کو اچھیر نہیں کر پائے جو پاکستانی میڈیا پہ بڑا مزاق بنایا گیا کہ انڈیا مون پہ جانے کی بجائے ان کا جنسہ وہ جو بھی ہے وہ نکام ہو گئے جبکہ وہ پھر کرنے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں سوال یہ ہے اصل اصل میں انڈیا جو ہے نا دیکھیں اصل میں ٹارگٹ کو وہی بندہ چیپ کرتا ہے جو ٹرائے اگین کرتا ہے اور انڈیا اسی پیو پہ اسی پاک پہ جو ہے نا اپنے آپ کو سٹائپ ہارٹ پہ لگا ہوا ہے اور ایلٹی میٹلی جسا میں نے ابھی بھی بتایا کہ الیکٹرونی کار اس نے انہوں نے ڈیویلپ کر لیا پاکستان نے کیا کیا جی پاکستان نے بھی تک کچھ بھی نہیں کیا اور جہاں تک مون کی بات ہے ہم نے چلیں ان کا مزاق تو اڑایا لیکن الٹی میٹلی وہ ایک دن اپنے ٹارگٹ کو چیپ کرے گا ہی چیپ کرے گا اور اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کا ہیومر بنائیں ہمیں اس میں میک فیکس کریں ہم لوگ ہم لوگوں کو چاہیے کہ الٹی میٹلی ہم اپنے اندر بھی تو دیکھیں نا کہ بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں تو پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فقدان ہے بہت زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ سوچ کا بھی فرق ہے لائک ابھی میں آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسا لگے گا سننے والے کو کسی کو کی شاید انڈیا کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انڈیا مون پہ جا رہا ہے انڈیا کی ایڈیوکیشن یا انڈیا کی انگلیش بہتر ہے لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں میرا اور آپ کا مقصد یہی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں بھی ہو تو یہ سوچ کیسے آئے گی ہم سیکھنے والی سوچ کیسے لے کے آئیں گے نیگٹیو سوچنا کب بند کریں گے کہ بھئی یہ تو انڈیا کی تعریف ملت انڈیا کی تعریف کرو اس میں برائی نہیں ہے اس سے سیکھو وہ زیادہ بہتر ہے اصل میں ہوتا یہ نا کہ ہم لوگ کسی بھی پوائنٹس کو ریڈیکلائزیشن کر لیتے ہیں اور ریڈیکلائزیشن سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں اپنی اسیسمنٹ نہیں کریں گے تک ہم کبھی بھی کمپیاریٹیو سٹڈی کے لیے جسے لوگ آتے ہیں اب دیکھیں کمپیاریبل سٹڈی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی ڈیفیشنسیز کو پروف کرنے کے لیے ان ڈیفیشنسیز سے نکلنے کے لیے ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا بڑھتے ہیں اب انڈیا کیا کرتا ہے وہ اپنی ہر نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی کی آئی سے دیکھتا ہے پوزیٹیو پوزیٹیو مائنڈ سے دیکھتا ہے ہم لوگ صرف اپنی ریڈکلائزیشن میں ایک جو سیول وار ہے ایک ہائیبرڈ وار ہے اسی کو ہم نے کریٹ کیا ہو ہے اور بجائے کہ ہم لوگ اس کی جسے کے تعریف کی طرف جا رہے ہیں تعریف کرنا جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے ایک تنقیدی چیز کو اگر آپ پوزیٹیو چیز میں لے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے ایک پوزیٹیو سٹیپ پہجزنا بھی بہتر ہوں گے وہاں سے لوگ دیکھو ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یا تو جھوٹی طریف یا جھوٹ بولیں وہ سرسر گلت ہے وہ پراپوگنڈ ہے لیکن اگر سچ ہے تو اسے آپ دنیا میں دکھائیں پاکستان میں دکھائیں جنگ کی بات کریں پاکستان میں بڑا جنگ 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 کیا جاتا ہے یا مطلب ہم یہ ہم نے یہ کر دیا ہم یہ کر دیں گے دنیا میں سوپر پاور ہیں اٹومک پاور ہیں لیکن آج کے دور میں جنگ بھی آپ کو نہیں لگتا ٹیکنالوجی کی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور جہاں تک جنگ کی بات ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو ساری پیچھے وارڈز کی ہے نا تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سٹ بیک کیا اور اسی سٹ بیک سے نکلنے کے لیے اب ہمیں پوورٹی کی وارڈ کو جو ہے وہ شروع کرنے کیونکہ اب دیکھیں لازم نریندر مہدیر کا ہی ایک بیان تھا کہ اگر آپ نے ہمارے سے جنگ کرنی ہے تو let's fight for the poverty اگر ہم poverty کو elevate کریں گے تو تب ہی ہم اپنے target تک achieve کریں گے اور سب سے بڑی example ہے چائنیز کی چائنیز they have taken out the almost 40 million people out of the poverty level اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ان کا آج وہ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں تو انڈین مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک جو conventional war ہے نا وہاں سے نکل کے اب وہ اصل technology کی وار میں آ چکے ہیں جس جہاں ہمیں بھی جانا چاہیے جانا چاہیے وہ کیسے آگے ہم کیوں نہیں یہاں پا رہے یہ ایک سادہ سوال ہے اس کا انثر دیں مطلب وہ دیکھیں چار جنگ اگر ہم نے کی ہم نے لڑی تو وہ تو انہوں نے بھی لڑی ٹھیک ہے انہوں نے تو چائنہ کے ساتھ بھی جنگ لڑی ہم پھر بھی جونس ہے اس یگا پہ کھڑے ہیں انہوں نے ان کے اوپر اس جنگ کا ان جنگوں کا اس طریقے سے فرق کیوں نہیں پڑا اصل میں ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا یہاں پہ سب سے بڑا crisis کی ہے ہم لوگ اپنی nation کو اپنی youth کو idealize نہیں کروا لیں ٹھیک ہے اب دیکھیں idealization کی ہے idealization یہ ہے کہ بھئی کونسی چیز کو آپ نے quit کرنا ہے ٹھیک ہے اور کونسی چیز کو ڈاپٹ کرنا ہے ہم لوگ آج بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی war لے آتے ہیں پاکستان انڈیا کے طرح میں کوئی بھی ڈائلوگ ہوتا ہے اس میں بھی war لے آتے ہیں اب بات کرنا نہیں پسند کرتے میں ہم تو کام یہ کرتے ہیں اپینین لیتے ہیں لوگوں کی میں لوگوں کی mentality دیکھتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم بات کرنا مطلب انڈیا کا نام لینا ہی شاید ایسا سمجھا جاتا ہے یہ تو مطلب یہ کیا بات کر رہا ہے بلکل ایسے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی عوام کو ایک idealization دینی ہے ان کی سوچ بدلنی ہے تو پھر ہمیں یہ جو اپنی let by gone be gone جس طرح کے جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ اب ہمیں ان سب کو آپس میں قدم ملا کے اس وار کے لیے آگے نکلنا ہے کہ بھی poverty کیسے ختم کرنی ہے لوگوں کے مسائل کیسے ختم کرنی ہے اگر ہمیں اب بھی بھی انہی چیزوں میں پڑے رہے کہ بھئی میں اس کو مار دوں گا وہ مجھے مار دے گئے atom war ہے فلاں war ہے تو پھر ultimately امریکہ بھی جیت رہا ہے